پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے پولیس نے دوران وارداد مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جانتے ہیں سعد بخاری سے سعد بخاری بتائے گا یہ واقعہ کبر اور نمہ ہوا تھا ایک گاڑی میں سوار دو افراد تھے جو بینک سے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار روپے کی رقم نکال کر آئے تھے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کالی کرلے کی ایک گاڑی ہے جس پہ مسلح ملزمان لوٹ مار کر رہے ہیں کہ دوران سڑک کے دوسری جانب سے پولیس موبائل آتی ہے اور جو لوٹ مار سے متاثرہ افراد ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں جس کے بعد پولیس اہلکار گاڑی سے اتر کر ایک پولیس اہلکار روٹ کے ڈیوائیڈر پہ پہنچتا ہے اور دوسرا سڑک کی دوسری جانب سے فائرنگ کرتا نظر آ رہا ہے دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو میں سے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے جبکہ دوسرا فرار ہو گیا ہے مجموعی طور پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے کی رقم تھی جو یہ شہری بینک سے نکال کر آئے تھے اور بینک سے یہ ملزمان ان کا پیچھا کر رہے تھے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان آئے ہیں انہوں نے ایک کالے رنگی گاڑی جو نیجی ریسٹوران کے باہر کھڑی ہے اس میں دو افراد سوار ہیں اس کے پاس رکھ کر لوٹ مار کی کہ سامنے سے پولیس کی موبائل آ گئی اور پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پولیس اہلکار سڑکی دوسری جانے فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں دو پولیس اہلکار ہیں جو اس ملزمان کا تاکب کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں اور پھر ایک ملزم جو زخمی ہو کر گرتا ہے گولی لگنے سے اس کو فوری طور پر گرفتار کر لی جاتا ہے زخمی حالت میں جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کیا جا سکے فیلحال کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے لیکن اس سی سی ڈی وی فوٹیج میں دیکھایا سکتا ہے کہ پولیس نے کس طرح ان ملزمان کا مقابلہ کیا دو پولیس اہلکار تھے جو فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان کے پیچھے بھاگے اور پھر ایک ملزم جو لوٹ مار کر رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسرا موٹسائیکل پر جو سوار ملزم تھا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا متاثرہ فراتہ کہنا یہ ہے کہ جو رقم کی صاحب مخاری آپ کا شکریہ